وزیر اعلیٰ کے چندہ شکر راہو نے پھر ایک مرتبہ یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی حکومت انسانیت دوست اور غریب پرور ہے تیلنگانہ حکومت نے سردوں کی پرواہ کیے بغیر انسانیت دوستی کی تازہ مثال پیش کی ہے افغانستان میں طالبان کی پائرنگ کی زد میں آ کر پیر سے معذور 22 سالہ افغانی نوجوان کے علاج پر تیلنگانہ حکومت نے 1,35,000 روپے کے اخرجات پرداشت کیے ہیں اس نوجوان کے پیر میں گولی لگی تھی اور وہ چل پھرنے کے خابل نہیں تھا اسے چلے میں نمائندہ ٹی ٹی وی اردو سید سراج نے متاثرہ نوجوان اور اس کے والد سے دواخن عثمانیہ پہنچ کر ملاخات کی اس موقع پر متاثرہ نوجوان اور اس کے والد نے تیلنگانہ حکومت سے اظہار تشکر کیا اور تیلنگانہ عوام کی ستائش کرتے ہوئے سرزمین تیلنگانہ کو پیار محبت اور اخلاص کی سرزمین خرار دیا اسلام علیکم ہمارا نام ہے عبدالزاک خان ہم افغانستان سے آیا ہوں تو وہاں پر کسی آدمی نے ہم کو کہا کہ وہاں جاؤ ہنڈیا میں ہنڈیا میں حیدراباد حیدراباد میں ایک بہت اچھا ہسپیٹل ہے اب ہمارے بیٹے کو گولی لگی ہے پیر پر گولی لگی ہے تو آگیا پیڑ میں تو دوسرے پیر میں جب گئی تو وہاں پر فس گیا ہڈی میں جب ہڈی میں فس گیا تو پھر وہاں پر افغانستان میں ہسپیٹل لے کے گیا امرجنسی وہاں پر جب گیا تو پھر وہاں پر وہ گولی اس نے نکال دیا وہاں پر اٹھارہ بیس دن تھا وہاں پر تیلنگ نامے کیسی آسیار سیم صاحب نے ایک لکھ پینتیس ہزار پہ ہمارے بیٹے کے لیے بھیجا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا کہ تمہارے بیٹے کا علاج کر لے بھی جی وہ ابھی اس کا علاج کل انشاءاللہ اس کا پریشن کرانگے جی ہم سیم صاحب کو بہت دعا دے رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو قبول کرے جی اللہ اس کو میں سب دعا دے رہے ہیں سب حیدر آباد والے لوگوں کو دعا دے رہے ہیں کہ سیم صاحب کو تو بہت زیادہ زیادہ دعا کرتا ہوں کیوں کہ ہمارا چھوٹا بچہ وہ مومن بچہ ہے جی اس کا پیر بالکل کام نہیں کرتا ہے جی اگر اس کا پیر بند جائے ہوئے تو ہم ساری دن رات ہم اس کو دعا دے رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو گیا کہ انشاءاللہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے